یہ کتنی عملی تجویز ہے یا نہیں ابھی ہم اس سے پہلے مختلف شعبوں کے افراد سے بات کر رہے تھے اور ایک بات سامنے ہی کہ صاحب پولیسی کیا ہو یہ ایک الگ مسئلہ اور پولیسی میں پھر مستقل مزادی ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کنٹینوڈیو پولیسی بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے میں نے پہلے حوالہ بھی دیا کہ جب ہم بات کرتے تھے ٹاک شوز میں مجھے یاد ہے پاکستان تاریخ انصاب یہ کچھ رہنوم ہو ہوں کہ جب ہم نے کہا کہ صاحب ایک چارڈر آف اکانومی ہو ٹھیک ہے ہر جماعت کا اپنا ایک 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 اکانومی کا ایجنڈا ہوتا ہے کوئی پرو پرائیوٹ ایجنڈ ہے کوئی کچھ ہے لیکن اکانومی کے کچھ نکات پر اتفاق ہو ساری سیاہشی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک پیپر ہو تو سامنے سے جواب آیا کہ یہ کیا وضوع بات ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں اگر سب کا ایک پر اتفاق ہو تو پھر وہ عوام کے پاس جاگی سنے رہے ہیں سب کا دعویہ الگ الگ ہے کہ ایک کہتا ہے ہم ایسے معیشہ صداریں گے کہتا ہے ایسے صداریں گے آپ اس میں سے کس سکول آف تھوڈ کی عامی ہے کیا یہ بالکل امپریکٹیکل بات ہے کہ بھائی وسیم مدابی اور مفتا اسماعیل بدترین سیاسی مخالف ہوں مخالفت برقرار رکھیں لیکن اکانومی جیسے حساس موضوع میں مل کے بیٹھیں اور کچھ تیہ کر لیا جائے کہ بھائی کل باتامی کی حکم ہوتا ہے مفتا صاحب کی ہو یہ کچھ عوامل ہیں جن میں کم از کم بہتی ڈائنمک یا بالکل ون ایٹی ڈگری کی چینجز نہیں آئیں گی تاکہ کاروباری شعبے کو پتا ہو کہ اچھا ہے اور میرے اس سیکٹر کی اگلے پانچ آٹھ دس سال کی پولیسی ہے یہ کیا امپریکٹیکل تجویز ہے سننے میں اچھا لگتا ہے کہ مسیح بھائی بہت شکریہ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اتنا فرق نہیں ہوتا اس کے منشور میں جہاں تک معاشی پولیسی کا فرق ہوتا ہے ہر جماعت جو ہے جو بات کرتی ہے وہ کہتی ہے ہم نچکاری کی طرف جائیں گے ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم پولیسی کنٹینیوٹی رکھیں گے ہم انسینٹیف دیں گے انسینٹ انویسٹرز کو ہم سرمایہ کاری کو ترجیح دیں گے ہم نجی شعبے کو ترجیح دیں گے ہوتا یہ کہ جب حکومت میں ایک جماعت آتی ہے مثال کے طور پر وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نچکاری کرتے ہیں ہم پی آئی اے کو بیشنا چاہتے ہیں تو دیگر جب جتنی جماعت ابوزشن کی ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں حالانکہ ان کا منشور کچھ اور کہتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سیاسی حریف کو لیجٹیمیٹ مانتے ہی نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہی ایک پارسہ ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ چور ہیں اس کے بعد سے ایک سیاسی بہت زیادہ خلل پیدا ہو گیا ہے خلا پیدا ہو گی تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اور یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے کہ تھوڑی بہت انیس بیس فرق ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں معیشت کی پالیسی پہ اگر آپ تو اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے لیکن یہ جو بات آپ نے کہیے کہ کنٹینیٹی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر چینی کے جو ملے ہوتی ہیں ان کو ایک مرات ملتی ہے حکومت کی طرف سے تو وہ ہر حکومت کی طرف سے ملی ہوئی ہے اگر فرٹلائیدر کمپنیوں کو مرات ملتی ہے تو وہ ہر حکومت کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو جو بڑے لوگ ہیں جس کو اشرافیہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے سیٹ سائبان ہیں ان کو تو ہر حکومت ان کی پولیسی کنٹینیو کر لیتی ہے لیکن جو جو متوازت طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی پولیسیز کے اوپر چینجز آتی ہیں لیکن یہ جو بزنسمن کبھی کبھی آپ سے کہتے ہیں کہ کنٹینیویٹی نہیں ہے یہ تھوڑا سا میرے خیال سے کچھ زیادہ اچھا یہ اوور سٹیٹمنٹ ہے اچھا اب یہ ذرا بتائیں اب یہ اس سال کی معاشی کار کر دے گی کہ حوالے سے کچھ فگرز گورنمنٹ نے شیئر کی ہیں آپ در اس کا ڈس پیشنیٹی انالیسس کرنا وہ کہتی ہیں صاحب دیکھئے ہماری ایگری کلچر گروت جو ہے وہ 1.55 پرسینٹ ہو گئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم نے چھتر فیصد نیچے کر دیا ایمپورٹ جو ہے وہ ہم نے اس مالی سال میں ہم نے انتیس فیصد جو ہے وہ کم کر دیئے آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس مالی سال میں یا اس مالی سال کے ان مہینوں میں سترہ فیصد بڑھا دی ابھی اگر یہ فگرز ٹھیک ہیں جو کہ ہیں ٹھیک ہیں تو پھر کیوں ہمیں معیشت کی صورت آرہت کے اچھے نظر نہیں آ رہی یا پھر یہ ایک حصہ ہے ایک چھوٹا تا حصہ ہے معیشت کا پھر بہت سارے اور نمبرز بھی ہیں جو کہ ان نمبرز کے ایفیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں کیا اصل چکر گیا کیونکہ جب لوگ مجھے یہ ٹویٹس بھی نہیں کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا دیکھیں اور آپ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں تو اتنا سب کچھ تو ہوا ہے بتایا ہے منیسٹر صاحبہ نے کہ اتنا ہوئی اچیپ کیا ہم نے دیکھئے وسیبہ ایک تو پہلے میں ایک باہ بتا دوں کہ عموماً یہ جو نمبرز آتے ہیں یہ کہ ذریعی ترقی اتنی ہوئی یا ایمپورٹ اتنا ہوا یا مہنگائی اتنی ہو اس کے اندر حکومت کا انفلونس نہیں ہوتا ہے حکومت چینج نہیں کرتی نمبرز اور یہ نہیں کہ مسلم لیگ کی نون کی حکومت چینج نہیں کرتی کوئی حکومت اب چینج نہیں کر سکتی ہے یہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کے ویٹس ہوتے ہیں وہ خود پرائیوٹ لی بھی نکال سکتے ہیں یہ نمبرز میں بیمانی نہیں ہوتی مفتا صاحب ہر حکومت الزام تو لگاتی ہے کل یسٹرڈے انلی اسحاب دارسا ہم نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کی آخری دور کی چھے پرسنٹ تھی نہیں انہوں نے ایسی ہی کر دی تھی اور اسحاب دارسا پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فگرز فچ کرتے دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے یہ نمبرز چینج کرنا اور سیریسلی یہ نمبرز چینج نہیں ہوتے اب مثال کے طور پر اگر اٹیس فیصد مہنگائی ہے لوگ بلتے ہیں نہیں اٹیس سے بھی زیادہ ہے اٹیس بتا دو یا بیالیس بتا دو کیا فرق پڑتا ہے اٹیس بھی بہت زیادہ ہے already پچاس ساتھ سے زیادہ تو دکھا دیئے میرا نہیں خیال ہے میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان نمبروں میں بیمانی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اور نمبرز صحیح دیتی ہے جو جی ڈی پی کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا انیس بیس ہو سکتا ہے جی ڈی پی کے ایسٹیمیٹ میں باقی جو ٹیکس کلیکشن کے نمبرز ہیں انفلیشن کے نمبرز ہیں ایپورٹ ایکسپورٹ کے نمبرز یہ نمبرز تو سارے بہت جگہوں سے کمپائل ہوتے ہیں ان نمبروں میں کوئی غربر نہیں ہوتی سو پہلے تو یہ بات کر لیں کہ جو نمبرز ہیں اسے سپ کریں نمبرز میں یہ جھوٹ نہیں ہے اچھا دو اے ہم آپ نے یہ بات کری کہ بھئی نمبرز جو ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں بلکل اچھے ہیں ایگری کلچر پروڈکٹیوٹی اس سے زیادہ ہو جانی چاہیے تھی لیکن اتنا بڑا فلڈ آیا ہے سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کپاس کی چینی کی چاول کی دیگر فصلے خراب ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ایگری کلچر کے اندر اور مزید انپرویمنٹ نہیں آئی لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے جو نمبرز دیا جو حکومت نے نمبرز دیا وہ ایک پوزیٹیف پانچ نمبرز آپ کو دے دیا اگر آپ کیسی پی ٹی آئی وارے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو دست نمبر نیگٹیف دے دے گا لیکن اگر آپ مجبوعی اس کو دیکھیں جو مجبوعی نمبر جو آخرہ ہے وہ دو تین نمبر دیکھنے ہوتے ہیں ایک نمبر دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کی گروہ کتنی ہے تو وہ گروہ بتا رہی ہے کہ 0.3 فیصد گروہ ہے جب پاپلیشن آپ کی 3 فیصد سے گر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی دو اشاریہ سات فیصد غریب ہو گیا اور بلکہ اس پہ ہی بتایا نا کیونکہ جی ڈی پی بڑا مین نمبر اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ وہ نمبر ضرور نہیں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے آپ نے ہیرا پھیری قلب استعمال نہیں کیا لیکن میں کہا رہا ہوں تو یہ پوائنٹ 3% بھی صحیح نمبر ہے یا نہیں مثال کے طور پر حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیگٹیف ہے اب دیکھیں اگر 0.3 فیصد نمبر سمجھ لیں غلط ہے تو صحیح نمبر کیا ہوگا منفی شفر اشار یا 3% ٹھیک ہے مطلب لیکن اس میں کوئی اتنی لمبی کوئی اتنی کوئی لمبی وہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ بتا دیں کہ مہنگائی 12% ہے آپ سمجھ دیجئے کہ مہنگائی 0% بتا دیں لیکن کوئی جو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی جو گھریلو خواتین ہیں یا جو دیگر لوگ ہمارے بھائی جو سبزی کوشت خریدنے جاتے ہیں وہ حکومت کی اسٹیٹسٹک تھوڑی دیکھتے ہیں مہنگائی کا احساس کرنے کے لیے وہ تو جب آپ سبزی کی دکان پر جاتے ہیں یا تیل کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کو پسا چل جاتی ہے کہ مہنگائی کتنی ہے تو یہ نمبر کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ نمبر صحیح دے رہی ہے ٹھیک ہے میں سچ مجھے یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو یہ کہا ہوں کہ یہ پوسیبلیٹی ہے کہ آپ جی ڈی پی کے اندر فروڑا بہت انیس بیس کر لیں باقی نمبرز میں تو پوسیبل بھی نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر انیس بیس ہے میں سمجھتا ہوں یہ نمبر ٹھیک ہے اب اگر صفر اشاریہ تین فیصد بھی ہے صفر اشاریہ تین فیصد بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ منفی دو اشاریہ سات فیصد ہو گیا پر کیپیٹا بیسز کہ اوسطا پاکستانی جو ہے اگر تین فیصد ہماری آبادی بڑھ لئی ہے جو کہ نیا سینسس کے تقمینے کے حساب سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی اوسطا جو ہے وہ دو اشاریہ سات فیصد سے غریب ہو گیا ہے تو یہ ایک وہ ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ اٹھتیس فیصد مہنگائی ہے جو ارشیہ خرد و نوش ہیں کھانے پینے کی چیزیں اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہے تو جو عام آدمی ہے اس کا بجٹ ٹائٹ ہو گیا ہے اس کا کچن کا بجٹ ٹائٹ ہو گیا ہے لہٰذا اس لئے حکومت جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ قیمت بڑھا جو تنخائم بھی اچھی خاصی بڑھا رہی ہے حکومت کے اثران کی اور حکومت کے لوگوں کی اور میرے خیال سے آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جب جولائی کا مہینہ شروع ہوگا تو پرائیوٹ سیکٹر کی بھی تنخائم بڑھیں گی